بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی چھوٹی سے منٹو میں تیار ہونے والی بہت ہی مزے کی ہیلڈی سی ریسپی تو امید ہے آپ کو بہت اچھے لگے گی آپ لازمی سے اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ایسی ماہیں جو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بریک فاسٹ نہیں کرتے یا پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا ٹیفن بوکس جو ہے وہ فنش کر کے نہیں آتے تو ان کے لئے یہ بہت ہی زبردستی ریسپی ہے وہ لازمی سے اس کو ٹرائے کریں تو چلیں ویورز شروع کرتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی سب سے پہلے میں نے بریٹ کے تین سلائسیز لیئے ہیں اور ان کے جو ہیں وہ کنارے باریک سے کاٹ لینے ہمیں بہت زیادہ نہیں کاٹیں گے بلکل باریک سے کاٹیں گے اور آپ چاہیں تو ان کو نہ بھی کاٹیں پھر بھی یہ بہت سوفٹ سی ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہوگی لیکن اگر آپ کاٹ لیتے ہیں تو اس سے بہت ہی سموتلی تیار ہوگی اور ویورز آپ سے ہم ریکسٹ ہے کہ اگر آپ منہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو منہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور مزے مزے کی چھوٹی چھوٹی سی جو ہیلڈی ہیلڈی سی ریسپیز ہیں وہ آپ سے مسٹ نہ ہوں تو ویورز یہ جو میں نے کنارے کاٹے ہیں ان کو بلکل ضائع نہیں کرنا آپ ان سے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اور کسی بھی کٹلس کباب کو فرائی کرتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں بریڈ کو یوز کرتے ہوئے پکوڑے بنایں بہت ہی مزے کے بریڈ کیپ کوڑے بنتے ہیں تو ویورز اب ایک پین میں جو ہے وہ تھوڑا سا بٹر گھی یا پھر آئل ایڈ کر دیں اور ان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم سیک لیں گے تو ویورز اب تھوڑا سا بٹر ایڈ کر دیں اور اس میں جو ہے یہ تینوں سلائسز میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے گرم کر لوں گی اس سے بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی ہیلڈی سی جو ہے یہ ریسپی ہو جائے گی جب آپ اس میں بٹر کا یوز کریں گے اس میں ایسے انگریڈنٹ یوز کر رہی ہوں جو بہت ہی 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 اور ویورز اس کے ساتھ اس میں پونہ کپ جو ہے وہ دودھ کا ایڈ کر دیا آپ اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ دودھ جو ہے وہ بریڈ اچھی طرح سے سوک لے اور جب یہ بہت اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا then ہم اس میں جو ہے وہ ہنی ایڈ کریں گے آپ چاہے تو چینی بھی دودھ میں مکس کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک سلائس پر جو ہے وہ پہلے سے ہنی لگا کر جو ہے وہ اس کو گرم کر سکتے ہیں لیکن میں جسٹ اینڈ پر جو ہے وہ تھوڑا سا لگاؤں گی تو ویورز اس سے بہت ہی فلیور فول اور بہت ہی زبردستی ریسپی تیار ہوتی ہے اور ویورز ہنی کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی لازم ہے آپ اس کو چاہے تھوڑی مقدار میں کریں آپ اس کو لازمی سے استعمال کریں اور سردیوں میں سپیشل آپ اس کا لازمی سے استعمال کریں اس سے کف کورڈ جو ہے اس کے پرابلمز نہیں ہوتے اور اس میں جو ہے وہ آئرن کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے آپ اس کا لازمی سے استعمال کریں اور اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے شہد جو ہے وہ شفاہ ہے اور اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی کوشش کریں کہ آپ کو خالص شہد جو ہے وہ مل جائے تو آپ اس کا استعمال کریں اور یہ ہر گھر میں لازمی سے ہونا چاہیے یہ بہت لازمی سے انگریڈینٹ ہے تو بہت سبردستی ریسپی تیار ہے بہت ہی سوفٹ سی جوسی سی بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے آپ ایک دفعہ اس کو لازمی ٹرائے کریں آپ کی بچے جو ہے وہ اس کو بہت پسند کریں گے آپ بریک فاسٹ میں دے سکتے ہیں ٹیفن باکس میں دے سکتے ہیں آپ جسٹ اس کو دو سے چار پیس میں جو ہے وہ کاٹ کر اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو بہت سبردستی ریسپی تیار ہے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے لگے گی آپ لازمی سے اس کو ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنے فیڈبیک سے لازمی سے آگا کیجئے گا اتنی سوفٹ ہے کہ موں میں جاتے ہی گل جائے تو بہت سینکس فور وچنگ میرے ویڈیو اور مزے مزے کی چھٹ چھٹی سی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی نے ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک اللہ حافظ